اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ہی دست خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو ہے وہ یہ ہے کہ رنگنک پیرٹس کا بریڈنگ سیجی نفاکن ہو جائے تو فوراں آپ نے کیا کیا کرنا ہے مطلب آپ کی جو پیرٹس پیر ہے رنگنک پیرٹس کا پیر ہے وہ جو ہے آخری پلچ دے دے اور لاسٹ ٹائم بریڈ کریں تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا کرنا ہے کیج کے ساتھ کیا کیا سیٹنگ کرنی ہے اور ان کی ڈائیوٹ وغیرہ میں تو یہ سب آپ سے میں شیئر کروں گا اس ویڈیو میں لیکن پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو دوستو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں جو آپ کو میں نے دکھایا تھا جو رنگنک فیمیل کی میری اس نے انڈے کو جو توڑ دیا ہے اور اس میں بچے بھی بنا تھا تقریباً تین دن باقی تھے لیکن اس فیمیل نے جو ہے وانڈا جو توڑ دیا ہے تو اور یہ جو یہ بھی ان کا لاسٹ ٹائم تا بریڈ کا اس کے بعد جو ہے رنگنک پیرٹس یہ بریڈ نہیں کرتے یہ جون کا مہینہ ہے تو اس کے بعد رنگنک پیرٹس بریڈ نہیں کرتے یہ ان کا لاسٹ منت ہوتا ہے سال میں تو یہ بریڈنگ سیزن کا انڈنگ ہے تو اب اس کے بعد کیج کی سٹنگ کیسی کرنی ہے اور کیا کیا کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے جو ہے رنگنک پیرٹس سے ان سے آپ نے یہ جو بکس لگایا ہے اگر آپ لوگوں نے بکس لگایا ہو یا ایسی ہانڈیا آپ نے رکھی ہو تو سب سے پہلے آپ نے وہ ہٹا لیے آپ نے جیسا ہی پیرٹس سے جو ہے بچے جدہ کیے یا وہ الک کیے اگر آپ کے پیرٹس کے پاس بچے ہو جو ابھی چھوٹے ہو تو پھر تو آپ ہانڈیا بکس کو جو نہیں ہٹا ہوگے اور ساتھ میں رکھ ہوگے لیکن اگر بچے نہیں ہو آپ نے بچے ایڈپٹ کے علیے ہوئے ان سے تو پھر آپ نے ہانڈیا بکس کو جو اس سے ہٹانا ہے تو یہ سب سے پہلی بات تھی پھر اس کے بعد آپ نے ان کو توڑا جو ہے فری رکھنا ہے اور ان کو کانے میں بھی جو ہے سب کچھ جو سپلیمنٹس میں زیادہ ہو کیونکہ رنگنک فیمل جو ہوتی ہے بریڈنگ کے دوران توڑی کمزور ہوتی ہے کیونکہ یہ زیارت تر بکس یا ہانڈی کے اندر ہوتی ہے تو یہ کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے فوراں بعد آپ نے ان کو جو ہے اچھی فور دے دینا ہے اور جس میں سپلیمنٹس زیادہ ہوں تو آپ نے یہ دو کام لازمی کرنے بریڈنگ سیگن ختم ہونے کے بعد تو دوستو اب میں جو ہے اس ہانڈی کو جو ہے ہٹا لیتا ہوں تو اس کے بعد آپ سے ویڈیو شیئر کروں گا جب میں وہ ان دونوں ہانڈیو کو وہاں سے ہٹا لوں اور کیج کی طوری سیٹنگ کروں تو پھر میں آپ سے یہ ویڈیو دوبارہ شیئر کروں گا تو دیکھئے دوستو کام کر دیا میں نے اور وہ جو ہانڈی آتی دونوں کونوں اس ادھر کونوں پہ تو وہ میں نے ہٹا دیا ہے اور اب یہ بلکل فری ہو گئے ہیں اور نیکس سیزن کے لئے انشاءاللہ ویٹ کریں گے اور یہ نیکس سیزن تک بلکل فری ہوں گے اور ان کے جو پروہ غیرہ ہے اور ان کی ٹیل جو ہے یہ بھی دوبارہ سے یہ نئی فریش آ جائے گی کیونکہ وہ ہانڈی میں جو ہے ٹوٹی ہو گی تھی اور رگڑ گئی تھی تو اب انشاءاللہ یہ فل فارم میں آ جائیں گے دوبارہ سے اور نیکس سیزن جنوری تک انشاءاللہ ان کی ویڈ کریں گے تو آج کی یہ ویڈیو تھی دوستو اگر کوئی قیسین ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تینکی و السلام